بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات کل بوشن جادیو ایک بھارتی جسوس تھا جو ریاست پاکستان کے اندر تحریب کاری اور دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث تھا راو کا ایجنٹ ہے اور پاکستان نے اس کو گرفتار کیا اس کی دہشت گردانہ سرگرمیوں پر لیکن ہم اس دہشت گرد کے حوالے سے اتنی بات نہیں کریں گے بلکہ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ پاکستان میں ایک سوال اجاگر کیا گیا ہے کہ حکومت نے کل بوشن جادیو تک کانسلرز کو کیوں رسائی دی اور حکومت کو عدالت میں کل بوشن کے لیے اپیل کیوں داہر کرنا پڑ رہی ہے عزیزہ نگرامی پاکستان ایک نیم خواندہ سماج میں سیاست کرنا آسان ہوتا ہے اور مولانا بلکلام ازاد کے مطابق سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا لیکن ہم میں سوچتا ہوں کہ سینے میں دل بلے نہ ہو لیکن تھوڑی سی یاداشتوں ہونی چاہیے قوم کو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے تو ہم اس سوال کا جو سادہ سا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا کل بوشن جادیو کے معاملے کو جب بھارت عالمی عدالت انصاف میں لے گیا تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی حکومت کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ اس عدالت کے حق کے سماعت پر اتراز اٹھا دیتی اور کہہ دیتی کہ عدالت کا اس مقدمے کو سننے کا کوئی اختیار نہیں یہ بلکل اسی طرح ہی تھا جیسے بھارت نے ران اف کچھ کے علاقے میں پاکستان نیوی کا جہاز مار گرائیا تو پاکستان نے اسی عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا لیکن بھارت نے اس وقت عالمی عدالت کا حق کے سماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس معاملے پر پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکا تھا یہی کام پاکستان بھی کر سکتا تھا کلبوشن کے معاملے میں لیکن یہ مسلم لیگ نون کی بے نیازی ہے کہ اپنی حکومت کے غلط فیصلے پر نادم ہونے کی بجائے پارلیمان میں کھڑے ہو کر حکومت کے حلاف بیانبازی کر کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور خواجہ محمد عاصف جن کے حلقہ انتہاب میں آپ آئیں کتنے سالوں سے یہ اپنے عوام پر سیالکورٹ کے عوام پر مسلط ہیں کہ ایک بھی میاری پبلک پارک یہ بتا دیں ان کی کرپشن کی عجیب داستانیں ہیں لیکن چونکہ وہ بزنس مین کے ساتھ مل کے ایک سمارٹ مین ہیں یا وہ بہت زیادہ بھولے ہیں یا بہت زیادہ سیانے ہیں انہی کی گلتی کی وجہ سے جب عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا کہ کلبوشن تک بھارت کو کونسلر رسائی دی جائے اور چونکہ اسے سزا ملٹری کورٹ سے ہوئی ہے اس لئے کلبوشن کو سیول عدالت میں اپیل کا حق بھی دیا جائے پاکستان یہ دونوں کام کر رہا ہے بھارت نے جان بوچ کر معاملے کو خراب کیا ہے اور کلبوشن کی اپیل نہیں کر رہا پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنا ہے اور کلبوشن کو اپیل کے مرحلے سے گزارنا ہے بھارت پیچھے ہٹ گیا تو یہ کام پاکستان نے حد کر دیا اور عدالت سے کہا کلبوشن کو وکیل دیا جائے تاکہ اس کی اپیل سنی جائے اس میں حکومت مجودہ حکومت کی بھارت نوازی کہاں سے آگئی جب حق سماعت کو چیلنج کرنے کا موقع تھا تب تو خواجہ محمد آصف صاحب کی جماعت سوئی رہی اور جب حکومت عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کر رہی ہے تاکہ بھارت کو پاکستان کے حلاف بین الاقوامی پروپیگنڈے کا موقع نہ مل سکے تو خواجہ صاحب فضول بیانبازی شروع کر رہے ہیں کیا خواجہ صاحب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل نہ کرے اور بھارت کے بچھائے جال کی تقنیکی بھول بھولیوں میں پھنس کر اپنا کھیز خراب کر لے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا خواجہ صاحب کو معلوم نہیں کہ عالمی عدالت جب فیصلہ سنا دیتی ہے تو قوم متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل نائنٹی فور اور ویانہ کنونشن کے آپشنل پروٹوکول کے تحت اس سے انحراف کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ محض ضابطے کی ایک کاروائی بھی نہ کی جائے اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو پامال کر کے پاکستان کی پوزیشن حراب کر لی جائے اور بھارت کو واقورم دے دیا جائے قوم متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل نائنٹی فور میں لکھا ہے کہ قوم متحدہ کی ہر رکن ریاست عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کی پابند ہوگی عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ جنرل اسمبلی کی قرارداد نہیں ہوتی کہ اس کی رسمی سی حصیت ہو آرٹیکل نائنٹی فور کی سب کلاس ٹو کے تحت اس فیصلے سے انحراف کی صورت میں دوسرے فریق کو برائر راست سلامتی کونسل سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے اگر حکومت یہ حق سماد پر جو خواجہ صاحب کی طرف سے حکومت پر حق سماد پر اطراز کا دستیاب قانونی آپشن بھی استعمال نہ کر پائے اور موجودہ حکومت سے کہا جائے کہ وہ فیصلے پر عمل نہ کرے تاکہ بھارت معاملے کو سلامتی کونسل میں لے جائے کیا حاج حاصل صاحب یہ چاہتے ہیں بڑی بدقسمتی ہے نیم ہاندہ قوم کے علمیے مختصر نہیں ہوتے پاکستان کے دشنمنوں میں اس بات پر اتفاق پائے جاتا ہے کیا جا رہا ہے بیرون ملک جا کر یہی ہمارے سیاستدان عالمی میڈیا سے جب بات کرتے ہیں تو سبھی مقول گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں سبھی بد لحاظ اور بد تہذیب ہو جاتے ہیں اور جو جی میں آئے کہہ دیا جاتا ہے امور حرجہ پر ہمارے ہاں سیاست فرمائی جاتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کا عمومی شعور امور خرجہ کی نزاکتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا ان کے نزدیک سفارتکاری اور خرجہ امور بھی ساز بہو کے گریلو جگری کی طرح ہوتے ہیں عوام کے اس فکری اختصال پر سبھی کے ہاں اتفاق پائے جاتا ہے چنانچہ معاملات کی تخفیم میں ہم دنیا سے کم از کم نصف صدی سے بھی زیادہ پیچھے ہیں ایک خوفناک قسم کی صدقیت نے ہمیں لپیٹ میں رکھا ہے اسی جہالت سے یہاں کاروبارے سیاست مشروط ہے نیم ہوندہ سماج میں سیاست کتنا آسان کام ہے سیاست جو یہ کرتے ہیں اس کا سرہ سر نقصان پاکستان کو ہوتا ہے اس لیے موجودہ حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے جو کلبوشن کو کونسلر رسائی اور سیول عدالت میں اپیل کا حق قانون کے مطابق ہے اور عالمی عدالت انصاف کا اخترام کرنا پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور اس کو نہ نبانے کی صورت میں پاکستان کو بینل اقوامی طور پر اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے تینکیو ویری مچ اسلام علیکم